بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین و سامین آپ سن رہے ہیں علاؤ جس کے مصنف ہیں محترم تارک اسماعیل ساگر صاحب اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب السلام علیکم باجی اشفاق نام ہے میرا ایک دراز قد کھلتے ہوئے رنگ اور تیکھے نکوش والے نوجوان نے مسکراتے ہوئے مجھے مخاطب کیا اس کی خاندانی شرافت اس کے لفظوں اور چہرے سے ٹپک رہی تھی واقعی آبدہ خوش قسمت تھی اور اس کا انتخاب شاندار آبدہ نے میرا تعرف تو کروا ہی دیا ہوگا لیکن میں نے پھر بھی یہی مناسب سمجھا کہ خود ہی سب کچھ کہہ دوں اس نے ہمارے چہروں سے ماحول کی سنجیدگی کا اندازہ لگاتے ہوئے بظاہر اس سکین سنجیدگی سے نجات کی راہ اپنائی دو قدم آگے بڑھ کر وہ جھگیا میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے ابھی بمشکل ایک دو دعایا کلمات ہی کہے تھے کہ دل بھر آیا اور میں بے اختیار سسک پڑی ارے واہ بھئی یہ خوش ہونے کا کونسا طریقہ ہے اس نے پھر موقع سبھالنے کی کوشش کی خوشی کے آنسوں ہیں بھائی اللہ تم دونوں کو نظر بد سے بچائے بلاخر میں نے خود پر کابو پا لیا اشفاق میں عام نوجوانوں والی کوئی بھی بات مجھے نظر نہ آئی اس کی عمر جتنی کم تھی گفتگو اتنی ہی سنجیدہ اس نے مجھے ایک ہی بات کہی کہ آبدہ کے ساتھ اس کی شادی کوئی جذباتی فیصلہ نہیں اس نے سوچ سمجھ کر حالات کا جائزہ لے کر اور اپنے والدین کو اعتماد ملینے کے بعد ہی یہ قدم اٹھایا ہے خدا آبدہ جتنی مطمئن تھی اور اس کے چہرے سے جس تمانیت اور سکون کا احساس ہو رہا تھا اس کے بعد تو کوئی وجہ ہی نہیں رہ جاتی تھی کہ میں اس کی ازدواجی زندگی کے متعلق پریشان ہوتی میرے دل نے گواہی دی کہ اب آبدہ محفوظ ہاتھوں میں ہے اشفاق کے والدین نے بھی مجھے مطمئن کر دیا میں اپنی بہن کے لیے کچھ تحائف لے گئی تھی وہ اس کی نظر کر دیئے پھر اسے اپنے باہر جانے کی اطلاع بھی دے دی اس خبر نے آبدہ کو خاصہ پریشان کر دیا تھا باجی اپنوں میں ایک آپ ہی تو تھی جن سے میں مل سکتی ہوں اب آپ بھی چلی جائیں گی تو میں وہ ایک تھنڈی سانس لے کر چپ ہو گئی شام کو ہم دونوں بہنیں جدہ ہو گئیں میرے نا نا کرنے کے باوجود اشفاق مجھے بس اڈے تک چھوڑنے آیا تھا اس نے روانگی کے وقت پھر مجھ سے کہا تھا باجی اپنے دل پر کوئی بوجھ لے کر نہ جانا مجھے آبدہ نے سب کچھ بتا دیا ہے اگر زندگی میں کبھی میرے ہوتے ہوئے آپ کو بھائی کی کمی کا احساس ہوا تو میں خود کو معاف نہیں کر سکوں گا میں خاموش رہی اس کے لہجے میں کچھ ایسا اعتماد تھا کہ اس کی ہر بات سچ معلوم پڑتی تھی صاف دکھائی دے رہا تھا کہ یہ نوجوان جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ضرور کر کے دکھائے گا میں نے اسے دعائیں دے کر اخصت کیا اور کہا کہ وہ جب بھی چاہے پورے اعتماد کے ساتھ ہمارے گاؤں میں تایا جی سے رابطہ کر سکتا ہے جو ابھی تک ہمارے لئے بہرحال ایک اچھی امید تھے اشفاق نے مجھے کہا باجی جب آبدہ کا جی چاہے گا جس سے ملنے کو چاہے گا وہ اس سے ضرور ملے گی میں خوف زدہ نہیں نہ ہی مجھے آپ کی امی یا میاں جی سے کچھ لینا دینا ہے ایسے لوگوں کا علاج میں بخوبی کر سکتا ہوں اگر خاموش ہوں تو صرف اس لئے کہ آبدہ ایسا چاہتی ہے اور میں اس سے محبت ہی نہیں اس کی عزت بھی کرتا ہوں مجھے اس کی باتوں سے بہت حوصلہ ہوا ملاقات کے تیسرے ہی روز فرم کی طرف سے دس ہزار روپے کا ڈرافٹ اور ایک خط ملا جس میں لکھا تھا کہ مجھے سیلیکٹ کر لیا گیا ہے اور اب مجھے تین مہینے کراچی میں خصوصی ٹریننگ دینے کے بعد باہر بھیجا جائے گا اس اسنا میں میرے والدین کو تین ہزار روپے مہینہ بھی ملتا رہے گا اور ٹریننگ کے اخراجات میری کمپنی برداشت کرے گی یہ ابتدائی اخراجات تیاری کے لیے دیئے گئے ہیں میری ماں کے تو پاؤں ہی زمین پر نہ ٹکتے تھے وہ تو پرویز پر مٹے جا رہی تھی شام کو پرویز خود چلا آیا اس نے آتے ہی مجھے مبارک بات دی اس نے میری ماں کے سامنے ہی مجھے دو شاندار ساڑیاں توفہ دیں میری ماں نے اس بات کو بھی اپنی خوش قسمتی جانا کہ اتنا بڑا آدمی میرا عاشق ہے حالانکہ میری ماں جانتی تھی کہ مجھے تو ڈھنگ سے ساڑی باندھنی بھی نہیں آتی اور نہ ہی میں نے کبھی باندھی تھی کچھ لوگ زندگی بھر تجربے کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کی زندگیاں تجربات کی بھنٹ چڑ جاتی ہیں میرا شمار دوسرے قسم کے لوگوں میں ہوتا ہے پیدائش سے اب تک زندگی نے مجھے جی بھر کر آزمایا اور ٹھوک بجا کر پرکھا ہے نہ جانے مجھ میں سے اسے کیا حاصل کرنا تھا آصف سے محبت کے جس تلخ تجربے سے میں گزری تھی اور خود کو تج کر جس طرح اس کا قراج ادا کر رہی تھی اس کے بعد بظاہر یہ ناممکن تھا کہ میں دوبارہ اس وادی پرخار میں اتروں گی اور وہ بھی اس حالت میں کہ میرے تلووں سے لہو رس رہا ہوگا لیکن آج یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ خلا جو بچپن ہی سے میری زندگی میں پیدا ہو چکا تھا اسے چونکہ محبت ہی سے پر ہونا تھا لہٰذا ہر جگہ میں نے اس محبت کے نام پر ہی فریب کھایا اور کبھی خود کو فریب دیا میری حالت تو اس وقت اس مزیدہ بچے کیسی تھی جو ہر چمکتی شے کو سونا سمجھ کر اس کی طرف لپکے اور اپنا ہاتھ جلا بیٹھے پرویش سے ملنے کے بعد میں نے آصف کو بھولایا نہیں تھا جو لوگ زندگی کا حصہ بن جائیں وہ خود سے لاکھ جھٹکنے کے بعد بھی الگ نہیں کیے جا سکتے بس اتنا ہوا تھا کہ میرے اندر دہکتے ہوئے علاؤ پر ایک دفعہ تو منو ریت گر پڑی جس نے ان شولوں کو جو مجھے بھسم کرنے پر تلے ہوئے تھے کسی حد تک اس ریت تلے دبا دیا لیکن اس طرح دل کے اندر دہکتا آتش فشاں کبھی تھنڈا بھی ہوا ہے کیا پرویش سے ملاقاتیں بڑھنے لگیں اس کی جگہ اور بھی کوئی اس جیسا نوجوان ہوتا تو ضرور اسے میرے والدین کی آشیرواد حاصل ہو جاتی اس کی تو بات ہی اور تھی میری ماں کو تو اس کی آمد کا انتظار رہتا تھا عابدہ کے تجربے سے میں نے یہی سیکھا تھا کہ عورت اکیلی زندگی کی لڑائی نہیں لڑ سکتی اسے بہرحال ایک مضبوط سہارے کی تلاش رہتی ہے اشفاق کی شکل میں اسے ایک سائبان میسر آ گیا تھا جس کے نیچے بیٹھ کر وہ حالات کی کڑی اور جان توڑ دھوپ سے محفوظ رہ سکتی تھی اس کا اپنا گھر تھا اور مجھے اپنا گھر بنانا تھا بظاہر تو میں بڑی بہادر بننے نکلی تھی لیکن میری فطرت میں سمائی بزدلی کے سامنے مجھے بالاخر ہتھیار ڈالنے پڑے عابدہ سے ملنے کے بعد میری سوچ نے ایک نیا روخ اپنانا شروع کر دیا تھا پرویز نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے میرا انتخاب بیوی بنانے کے لیے کیا ہے اور ہم شادی کے بعد مستقل یورپ میں آباد ہو جائیں گے اور میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اس طرح میں اپنے والدین کے شر سے اور عاصف کا سامنا کرنے سے زندگی بھر کے لیے بچ جاؤں گی یہی میرا مقصود تھا میں نے زندگی سے بہت کچھ مانگا ہی کب تھا میں نے کبھی اپنے حصے کی خوشیاں بھی طلب نہیں کی تھی تقدیر کے ہر فیصلے پر سادھ کیا تھا لیکن مجھے کسی نے نہ بتایا کہ دراصل جسے میں قربانی کہہ کر خود کو ڈھکوصلہ سنا رہی تھی وہ سراب تھا دھوکہ تھا اور یہ دھوکہ کسی اور نے نہیں میں نے خود اپنے ساتھ کیا تھا اپنے ہاتھوں اپنی قبر کھو دی تھی میں نے پرویز سے ملاقاتیں اور سیر سپاٹے روزانہ کا معمول تھا ہر نئی ملاقات پر وہ مجھے مستقبل کی ایسی سوہانی اور دل فریب تصویر دکھاتا کہ میں اس کی دلدل میں گہری سے گہری اترتی چلی جاتی نوکری سے میں نے اس کے بزد ہونے پر استیفہ دے دیا تھا آج سوچتی ہوں کہ اس کی وجہ بھی یقینا یہی ہوگی کہ اس طرح اس کے نزدیک میرے ارادہ بدلنے کے امکانات بلکل ہی ختم ہو کر رہ جاتے پرویز کے دفتر میرا آنا جانا لگا رہتا تھا اس دوران میں نے یہ بات خاص طور سے محسوس کی تھی کہ اس کے آلہ اہدے یا کسی اور وجہ سے کسی نے میری طرف کبھی غلط نظروں سے نہیں دیکھا تھا اس کا ایک اسسسٹن نوید ضرور ایسا تھا جو کبھی کبھی مجھے ٹک ٹکی باندے دیکھتا رہتا لیکن میری نظروں کا سامنا کرنے سے ہچکا چاہتا تھا کبھی کبھی مجھے نوید کے اس رویے سے الجھن ہونے لگتی تھی ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن کہنے ہی پاتا اس روز بھی جب میں پرویز سے اچانک ملنے پہنچی تو وہ شاید کسی کام سے گیا ہوا تھا اس کا اسسسٹن نوید اس کے کمرے میں ایک فائل پر جھکا ہوا تھا تشریف رکھئے آج پہلی مرتبہ اس نے مجھے مخاطب کرنے کی ہمت کی تھی اس کے لہجے میں نہ جانے ایسی کیا بات تھی کہ مجھے بے اختیار اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنا پڑا ایش ٹری میں سلکتے سگرٹ کا لمبا کش لے کر اس نے دھوئے کے مرغولے بنائے اور مجھ سے مخاطب ہوا نجمہ بی بی مجھے آپ سے بات کرنے کا قطن کوئی حق نہیں یوں بھی میں کوئی بہت اچھا آدمی نہیں ہوں لیکن پچھلے پندرہ بیس دنوں سے میں جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں ایک نادیدہ طاقت مجھے مجبور کرنے لگتی ہے کہ میں آپ کو حقائق سے ضرور آگاہ کروں یہ جانتے ہوئے بھی کہ مجھے اس ہمدردی کی کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی اس نے لگی لپٹی رکھے بغیر بڑے اتمنان سے کہا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں میں علجنے لگی تھی میں اتنے برے انسانوں میں رہتا ہوں مس نجمہ کہ جہاں اپنی سگی ماں بہن کو بھی اہمیت نہیں دی جاتی لیکن میں آپ کو اپنی بہن سمجھ کر یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ بہت بھولی ہیں آپ ایک گہرے دلدل میں فسنے جا رہی ہیں ایک جال آپ کے گرد بنا جا رہا ہے اس میں سے اب بھی وقت ہے کہ نکل جائیے اس کی آواز بڑی دھیمی تھی شاید اسے اس بات کا خوف تھا کہ دیوارے ہی اس کی آواز نہ سن لیں وہ خوف زدہ تو نہیں تھا البتہ مہتاد دکھائی دے رہا تھا اچھا تو اسی لیے یہ کمبخت مجھے گھور گھور کر دیکھا کرتا تھا اب ایک مقدس رشتے کی آڑ میں میرے ساتھ کوئی گھناؤنا کھیل کھیلنا چاہتا ہے میں نے سوچا حاسد اس کے متعلق ایک ہی لفظ میرے ذہن میں اُبھرا اور میں پھٹ پڑی بکواس بند کرو خبردار اگر آئندہ کبھی مجھ سے بات کرنے کی بھی ہمت کی میں غصے سے کامتی ہوئی دفتر سے باہر نکل آئی وہ خاموشی سے مجھے جاتے دیکھتا رہا ابھی میں نے گیٹ سے پاؤں ہی باہر نکالا تھا کہ پرویز کی گاڑی وہاں اچانک آ کر رکھی نجمہ تم اس نے حیرت اور خوشی کے ملے جولے لہجے میں مجھے مخاطب کیا میری آنکھوں میں اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں نمی سی تیرنے لگی تھی کیا بات ہے خیریت تو ہے نا اس نے گھبرا کر میرے کندے پر ہاتھ رکھ دیا میرے آنسوں نکل پڑے اس سے کچھ کہنا سکی اس نے بے چینی سے کہا آؤ آؤ اندر چلتے ہیں نہیں پرویز تمہارے دفتر میں نہیں کہیں اور چلتے ہیں میں نے رندی ہوئی آواز میں جواب دیا اچھا بھائی لیکن خدا کے لیے رونانا شروع کر دینا اس نے اگلا دروازہ کھول کر مجھے بیٹھنے کی دعوت دی ہم دونوں تھوڑی ہی دیر بعد ایک شاندار ہوتیل کے گوشہ آفیت میں ایک دوسرے کے سامنے چائے کی پیالیاں پکڑے بیٹھے تھے میں نے اسے نوید کی حرکت سے آگاہ کر دیا تھا اس کتے کی یہ مجال کے تمہارے مو لگے حاسد کمینہ پرویز نے اسے ایک ہی سانس میں نہ جانے کتنی اخلاقی گالیوں سے نواز دیا اس کے چہرے کی رنگت غصے سے بدلنے لگی تھی اور آساب کھچ کر تن گئے تھے اس کتے کے پلے کو میں نے نالی کے کنارے سے اٹھا کر آسمان تک پہنچایا ہے اور یہ اس نے دانت پیستے ہوئے فکرہ نامکمل چھوڑ دیا چھوڑو بھی میں نے تو پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا میں نے اس کا موڈ بدلنے کے لیے کہا اور اس کا موڈ بلکل ہی نارمل ہو گیا چند روز کے بعد میں پرویز کے ہمراہ کراچی جا رہی تھی ہوائی جہاز کا سفر شاندار ساڑی پرس میں بے شمار نوٹ اور ایک خوبصورت نوجوان دولت مند کا ساتھ شاندار مستقبل کے سپنے میرا دماغ جہاز کے ساتھ ساتھ ارش پر پرواز کر رہا تھا جہاز کے سفر کے دوران میں پرویز نے مجھے بتایا کہ اس نے یہ تین مہینے کا تو بہانہ ہی کیا ہے بس تین چار ماہ کے بعد اس کا تبادلہ بھی پہر ہو رہا ہے جہاں ہم دونوں اکٹھے ہی جائیں گے اور میرے بھٹکے ہوئے ذہن نے اس کی اس بات کو بھی قبول کر لیا میں دل ہی دل میں مستقبل کے منصوبے بنانے لگی نجمہ ہم میڈل ایسٹ پہنچتے ہی شادی کر لیں گے اس نے جہاز کی سیڑھیاں اترتے ہی خوشخبری سنا تھی کراچی میں ہمارا قیام ایک بنگلے میں ہوا جو شاید اس فرم نے اسی خاص مقصد کے لیے رکھا تھا یہ بنگلہ صرف فرم کے افسران کے لیے تھا لیکن پرویز نے خصوصی طور سے اسے میرے لیے ریزرف کروایا تھا ٹریننگ کا تو بہانہ ہی تھا بس صبح دو تین گھنٹے کے لیے مجھے ایک ڈاکٹر کے ساتھ کام کرنا پڑتا تھا جس نے اس بڑے شہر میں بلکل جدید انداز کا یہ کلینک کھول رکھا تھا وہ مجھے بتاتا رہا تھا کہ میڈل ایسٹ میں ہاسپٹل وغیرہ کے اوقات اور وہاں کام کرنے کے طور طریقے کیا ہیں مجھے وہاں پرویز ہی چھوڑنے جاتا اور وہی لے کر واپس آیا کرتا تھا ہماری شامیں سمندر کے کنارے اور راتیں شاندار ہوتیلز میں بسر ہوتی سونے کے لیے ہم اسی بنگلے میں آ جاتے جس کا ایک لہدہ کمرہ میرے لیے مخصوص تھا کیا مجال جو کبھی اس نے یہاں داخل ہونے کے بعد دروازہ بھی کھٹ کھٹانے کی جرت کی ہو وہ میرا اعتماد بھر پور اعتماد حاصل کر رہا تھا اور اس میں صد فیصد اسے کامیابی حاصل ہوئی تھی وہ شکار کو تھکا کر مارنے کے فن میں تاک تھا وہ رات جس نے میری سیاہ بختیوں پر مہرے تصدیق سبت کی ویسی ہی راتوں جیسی تھی جو میں اور پرویس پہلے ہی بسر کر رہے تھے اس کا رویہ بھی کوئی غیر معمولی نہ تھا یا اگر کوئی ایسی بات تھی تو اس نے مجھے اس کا احساس ہی نہیں ہونے دیا کمال کا اداکار تھا وہ ظالم ہم دونوں اس رات انگریزی فلم کا آخری شو دیکھ کر لوٹے تھے اس فلم نے میرے جذبات میں خاصی حلچل پیدا کر رکھی تھی فلم کا کمال تو یہ نہیں تھا بسیوں جان لیجئے کہ بساوقات انسانی محسوسات پر ایک خاص کیفیت غالب ہو کر اسے کہیں کا نہیں رہنے دیتی ہماری واپسی پر ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی تھی آؤ ایک کپ کافی کا ہی تمہارے ہاتھ سے پی لیں پرویس نے بڑی بے تکلفی سے میری کمر کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے کہا ہم دونوں اکٹھے ہی کچن میں پہنچے تھے یہاں کا ملازم بیرہ آج شاید چھٹی پر چلا گیا تھا کافی کے دو مگ تھام کر ہم دونوں ٹرائنگ روم میں آ گئے خلاف توقع آج پرویس بلکل میرے ساتھ چمٹ کر بیٹھا تھا پچھلے چند دنوں ہی میں پرویس نے مجھے جن جہانوں سے آشنائی بہم پہنچائی تھی اس کے بعد سے میرے لئے اس کی یہ حرکت کوئی ایسی غیر معمولی نہیں تھی کہ میں اس کا نوٹس لیتی اس لمحے میرے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے وہ خاصا جذباتی ہو رہا تھا اس نے اپنی گزشتہ محرومیوں کا رونا رو کر میری محبت کو اپنی کائنات کا حاصل بتایا اس دوران اس کی دراز دستی بھی جاری رہی پھر وہ مرحلہ بھی آیا جب اس نے میرے لبو لالین کی خوشبو چورا لی مجھ پر ایک مدہوشی کا عالم تاری تھا جس میں اس کی چرب زبانی سے زیادہ اہم کردار اس گولی کا تھا جو اس نے میری آنکھوں میں دھول جھونک کر کافی کے کپ میں ملا دی تھی اس عالم نے مجھے تحت اس سرہ کی گہرائیوں میں دفن کر دیا ہم دونوں اس گھنون عمل سے گزر گئے جس کے بعد پاکیزگی اور تقدس کی سربافلہ کمارتیں ریت کے قلوں کی طرح گرنے لگتی ہیں اپنے کوارپن اور نسوانی تقدس کا خون میں نے اپنے ہاتھوں کیا تھا نسوانی عظمت کی عظیم اور نازک سرحد کا یوں اچانک گر جانا کوئی معمولی سانحہ نہیں تھا مجھ جیسی لڑکیوں کو اس حادثہ جانکا کے بعد مر جانا چاہیے لیکن تب تک میرے زندہ رہنے کا جواز یہی تھا کہ مجھے اپنے لٹ جانے کا احساس نہیں تھا ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے پرویز نے انتہائی شرمندگی کے ساتھ اس حادثے پر اظہار افسوس و ندامت کیا سچی بات تو یہ ہے کہ اس سے زیادہ شرمندگی مجھے تھی کیونکہ میں خود کو اس علمیہ کا اس سے زیادہ ذمہ دار گردانتی تھی کچھ بھی ہو بہرحال اس میں میری رضا مندی بھی شامل تھی اس بات کی سمجھ تو مجھے بہت بعد میں آئی کہ میری آنکھیں ابھی تک دھنگ سے کیوں نہیں کھل رہی تھی اور سر اتنا بوجھل کیوں ہو رہا تھا ایک آدھ مرتبہ اس کیفیت کا احساس ہوا بھی تو میں نے اس کا جواز اپنی نفسیاتی کیفیت کو قرار دیا جو اس حادثہ جانکا کا نتیجہ تھی میں نے زندگی کتابوں میں نہیں پڑھی خود پر وارد کر کے بیتائی ہے تعلیم نے معاشرے نے مجھے یہی بتایا اور سکھایا تھا کہ لڑکی تب تک لڑکی ہے جب تک وہ باقرہ رہے ورنہ وہ عورت کے منصب سے گر کر فاہشہ بن جاتی ہے دکھ تو اس بات کا ہے کہ جب تک میں فاہشہوں میں رہی خود کو باقرہ رکھا اپنی اسمت کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کی عورت کی سطح سے اتر کر مردانگی اپنائی اور مارشل آرٹس اس لیے سیکھنے چل دی کہ مجھے اپنی ماں اور اس کے گروہ گھنٹال میاں جی کی طرف سے خطرہ تھا کہ وہ لوگ مجھے زبردستی اپنے راستے پر چلنے کو کہیں گے لیکن آج میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی رضا مندی سے اپنی پاکیزگی کا خون کر دیا میں نے بمشکل خود کو سمیٹا اپنے ڈگمگاتے وجود کو سبھالا اور باتروم کا رخ کیا وہ رات کروٹوں کی بھینٹ چڑ گئی ساری رات ایک ناکام خلش ایک پچتاوہ ایک احساس گناہ مجھے دستا رہا میں کمزور لمحوں کی گرفت میں سسکتی اور آنسوں بہاتی رہی آصف کئی مرتبہ سلکتا سوال بن کر میرے ذہن سے چپکا اس نے مجھ سے کئی سوال کیے کئی باتیں یاد دلائیں اس سے کیے وعدوں کی یاد دلائیں اور میں بے بسی سے اپنا تکیا آنسوں سے گیلا کرتی رہی اس رات کم از کم یہ ضرور ہوا کہ آصف سے ملنے کی اگر کوئی خواہش میرے لا شعور میں ابھی چنگاری کی طرح سلک رہی تھی تو وہ راکھ ہو گئی میں نے اپنا تجزیہ کیا اور ایمانداری سے یہی فیصلہ کیا کہ اب تو کم از کم اتمام حجت کے لیے بھی کچھ باقی نہیں بچا تھا اب مجھے آصف کے حوالے سے کچھ سوچنے کا حق بھی نہیں تھا علیہ السبہ پرویز نے میرا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی وہ بار بار معافی مانگ رہا تھا مجھ سے نارمل ہونے کی التجا کر رہا تھا پھر مجھے اس لیے بھی نارمل ہونا پڑا کہ اچھا برا اگر میرا کوئی آصرہ تھا تو یہی پرویز تھا ابھی مجھے آئے یہاں پندرہ بیس روز ہی گزرے تھے جب یہ قیامت ٹوٹی میں بارحال نرس تھی اگلے ایک ماہ بعد ہی مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ میں بچے کی ماں بننے والی ہوں میں نے پرویز کو اس حادثے کی خبر دے دی تھوڑی دیر کے لیے کچھ خدشات نے میرے دل و دماغ میں سر اُبھارا لیکن پرویز نے اس بات کو ہسی مزاک میں اڑا دیا اس کے لیے یہ معمول کی بات تھی تم تو خامخہ گھبرا گئی ہو بھئی کہہ جو دیا کہ بس تین ماہ کے اندر ہم بقاعدہ شادی کر لیں گے نجمہ میں تمہیں بھگا کر نہیں لے جانا چاہتا میں تو تمہیں دلہن بنا کر اپنے بزرگوں کی اجازت سے لے کر جاؤں گا میرے اسرار اور بے چینی پر اس نے مجھے مطمئن کرنا چاہا اور میں مطمئن ہو گئی اس بات کا ذکر میں نے کسی سے نہ کیا دو ماہ بعد ہی میرا ویزہ آ گیا میرے ہمراہ دو اور لڑکیاں بھی جا رہی تھی اور ہم سب کو ایک پرائیوٹ ہاسپٹل میں نرسنگ کے فرائز ادا کرنے تھے تب تک میری نرسنگ کی تربیت نے مجھے بتا دیا تھا کہ اب میں لڑکی نہیں رہی عورت بن چکی ہوں ایک فہشہ عورت جو مجھے میری ماں بنانا چاہتی تھی لیکن نہ بنا سکی اور یہاں بغیر کسی دباؤ کے بغیر کسی کی دھمکی کے محض ترغیب کا ہتھیار چلا کر اس ظالم نے مجھے میری نظروں سے گرا دیا مجھے وحشت ہو رہی تھی اپنے آپ سے ڈر لگتا تھا خوف کے مارے میں آئینے کا سامنا نہیں کر پاتی تھی مجھے آئینے میں اپنے بجائے ایک ڈائین کا سرابہ دکھائی دیتا تھا ایک ایسی ڈائین جس نے خود کو بھی چاٹ لیا ہو گھن آنے لگی تھی مجھے اپنے آپ سے ڈر لگتا تھا کہیں اپنے ہاتھوں اپنی جان نہ لے لوں جب بھی مجھے زمیر نے مجرم بنا کر عاصف کی عدالت میں پیش کیا میں نے رو رو کر اس سے اپنے لیے سزائے موت کی التجا کی لیکن میری التجائیں سنگ لاکھ چٹانوں سے ٹکرا کر واپس لوٹ جاتیں شاید میرے اس گناہ عظیم کا قدرت نے معاف نہیں کیا تھا اور مجھے زندہ درگور کر کے سزا دینے کا فیصلہ کیا تھا تین روز بعد کراچی میں ہماری نام نہاد ٹریننگ کا خاتمہ ہو گیا میں اتنی بے وکوف تھی کہ اس دوران اس بات کا بھی اندازہ نہ کر سکی کہ آخر میرے ساتھ ٹریننگ کے لیے آنے والی دونوں نرسیں بھی مجھ سے کوئی بات شیئر کیوں نہیں کرتی انہوں نے مجھے آج تک اپنے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا ہمیں ایک دوسرے کے نام کا علم بھی اس لیے تھا کہ ہمیں ایک دوسرے کو کبھی کبھی مخاطب کرنا پڑتا تھا ان کا قیام کہاں تھا کہ شہر سے ان کا تعلق تھا ان سوالوں کے جوابات مجھے کبھی نہ مل سکے میں کراچی سے گھر واپس لوٹی تو والدین کے لیے پرویز نے بطور خاص اچھی خاصی شاپنگ کر دی تھی وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے انہیں یہی کچھ تو درکار تھا ایک ہفتے بعد میری روانگی تھی اس دوران ایک دن صرف دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے میں چوری چھپے آبدہ سے ملنے چلی گئی جس نے مجھے گلے لگا کر سسکیاں لے کر روتے ہوئے احساس دلایا کہ وہ مجھے کتنا مس کرتی ہے جب میں نے بتایا کہ میں پانچ روز بعد میڈل ایسٹ جا رہی ہوں تو اس پر جیسے سکتہ تاری ہو گیا اشفاق نے بمشکلوں سے حوصلہ دیا اور مجھ سے وعدہ کیا کہ ہمارا رابطہ کبھی نہیں ٹوٹے گا میں نے آبدہ کو اپنے اوپر ٹوٹنے والی قیامت سے آگاہ نہیں کیا بتاتی بھی کیسے واپس لوٹ آئی اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب میں میڈل ایسٹ جا رہی تھی ہوائی اڈے پر مجھے رخصت کرنے کے لیے پرویز بھی موجود تھا میری دونوں ساتھی لڑکیاں میرے لیے اجنبی تھی ان کو غالباً کسی دوسرے شہر سے شکار کیا گیا تھا میرا اور ان کا بھرپور تعرف بھی ہوائی جہاز پر ہی ہوا اس سے پہلے ہم صرف ایک دوسرے کے نام معلوم کرنے تک محدود رہے مجھے یہ دیکھ کر حیرانی تو ہوئی کہ وہ دونوں مجھ سے کیا ایک دوسرے سے بھی کھچی کھچی تھی جیسے ان کو کسی نے خاص طور پر اپنے متعلق کچھ نہ بتانے کی ہدایت کی تھی پرویز نے جاتے ہوئے مجھے کہا تھا کہ وہ جلد ہی وہاں پہنچ جائے گا اس اسنا میں اسے اپنے بزرگوں سے بھی شادی کی اجازت مل جائے گی میں مطمئن ہو کر ایک شاندار مستقبل کی امید لیے میڈل ایسٹ جا رہی تھی اور ابھی تک میں نے اس کی گھٹیا حرکت کو صرف غلطی ہی سمجھا تھا ہوائی اڈے پر ہمیں لینے کے لیے کسی ہاسپٹل کی نہیں ایک عرب شیخ کی شاندار کار آئی تھی اور اس میں بیٹھتے ہوئے میری طرح دوسری دونوں لڑکیوں نے بھی یہ ضرور سوچا ہوگا کہ آخر یہ کیا چکر ہے ہم کسی ہسپتال کی ملازم ہو کر آئی ہیں یا کسی عرب شیخ کی کار کا ڈرائیور شاید کوئی عربی تھا ہوائی اڈے پر ہمارا استقبال ایک پاکستانی نے کیا تھا جس کی شکل سے ہی خباست ٹپکتی تھی اس نے ہمیں اس طرح للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا جیسے وہ ہمیں کھا ہی جائے گا میں نے اس کا نوٹس اس لیے نہ لیا کہ میں بھی اسی معاشرے سے تعلق رکھتی تھی ہم تینوں کو ایک خوبصورت اور جدید طرز کی بنی ہوئی کوٹھی میں پہنچا دیا گیا میں اسے محل ہی کہوں گی اس محل میں پہلے سے بے شمار کمرے سجائے گئے تھے ہمارا استقبال ایک غیر ملکی خاتون نے مذکراتے ہوئے کیا امارت کے باہر نصب بورڈ پر پورڈنگ ہاؤس تحریر تھا ایک بات میں نے خاص طور سے نوٹ کی کہ ہوائی اڈے سے یہاں پہنچنے تک ہمیں جتنے لوگوں سے بھی پالا پڑا انہوں نے بالکل ہمیں بے اوپاریوں جیسی نظروں سے دیکھا تھا ہوسٹل میں ہمیں سب سے اوپر والی منزل پر الگ الگ کمرے الوٹ کیے گئے اور وہ بوڑی ہرافہ ہماری انچارج تھی وہ رات میں نے ڈرتے ڈرتے گزاری یہاں دوسرے ممالک کی بھی دس بارہ لڑکیاں رہائش پذیر تھی لیکن میں نے وہاں کسی کو بھی ضرورت کے بغیر ایک دوسرے سے بات کرتے نہ پایا یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے انہیں سختی سے ایک دوسرے سے بولنے کی ممانعت کی گئی ہو مجھے کھانا کمرے میں پہنچایا گیا تھا صبح کے وقت ایک ویگن میں جس پر ریڈ کروس کا نشان بنا ہوا تھا مجھے ایک پرائیوٹ ہاسپٹل بھیج دیا گیا اسے ہسپتال تو نہیں کہوں گی ایک ڈاکٹر کی دکان ہی سمجھیں جس میں شاید دو تین مریضوں کے داکلے کی گنجائش رکھی گئی تھی یہاں اسی پاکستانی مرد نے جو مجھے ہوای اڈے پر لینے آیا تھا بتایا کہ مجھے روزانہ چھ گھنٹے کام کرنا پڑے گا اور شام کے وقت گاڑی ہاسٹل چھوڑ آیا کرے گی جہاں میرے قیام کا بندوبست کیا گیا تھا اس کی بے حیہ اور بے باک نظروں سے پہلے تو میں بری طرح خوف زدہ ہو گئی پھر میں نے تمام در اور خوف کو دل سے نکال باہر پھینکا ظاہر ہے کمپنی ہی ہماری رہائش کی ذمہ دار تھی اس لیے انہوں نے اس کا بندوبست بھی کر دیا تھا اور کام بھی بتا دیا تھا میں نے پہلا خط ہسپتال ہی سے گھر لکھا جس میں گھر والوں کو اپنی خیریت سے آگاہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ اب ان کا دیرینہ خواب پورا ہو جائے گا اور میں ان کو جلد ہی باہر کا مال بھیجنا شروع کر دوں گی شام کو مجھے وہی ویگن واپس ہاسٹل لے آئی دوسرا خط آبدا کو لکھا جس کے ساتھ نو مولود کے لیے کچھ کپڑوں کا پارسل بھی روانہ کیا تھا لیکن ہدایت کی تھی کہ وہ مجھے خط نہ لکھے پانچ چھے روز اسی طرح گزر گئے ایک روز میں نے انچارج ہرافہ سے پرویز کے متعلق پوچھا تو اس نے بڑی مکاری سے مسکرا کر بڑے فہش لہجے میں میرے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا آ جائے گا اتنی بیچینی بھی کیا ہے میرا جی چاہا کہ اس کا موں نوچ لوں لیکن یہاں آنے سے پہلے پرویز نے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ وہاں کا محول بڑا آزاد ہے گھبرانا نہیں بلکہ خود کو بھی اسی رنگ میں رنگنے کی کوشش کرنا کاش میں نے اس کی کسی بات کو تو سمجھ لیا ہوتا میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی آئی شام کو اسی ہرافہ نے مجھ سے پوچھا کہ پاکستان کی کوئی ڈاک تو نہیں بھیجنی میں نے جواب نفی میں دیا گھر خط بھی نہیں لکھنا کیا لکھ دیا ہے میں نے قدر غصے سے جواب دیا ٹھیک ہے جلدی سمجھ جاؤگی بڑی دیکھی ہیں تم جیسی اس نے جاتے ہوئے کہا میں پہلے تو چونکی پھر خود ہی مطمئن بھی ہو گئی اگلے روز چھٹی تھی سر شام ہی لڑکیوں نے خود کو بنانا سوارنا شروع کر دیا میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ہمارے نرسنگ ہاؤسٹل کی طرح یہاں بھی کاریں آنا شروع ہو گئی تھی کار دروازے پر رکھتی اور ایک بنی سوری لڑکی کار میں آنے والے کی باہوں میں باہیں ڈال کر اس کے ساتھ چلی جاتی آنے والا عموماً اسی بوڑی ہرافہ سے ملتا اور معاملہ تیپ آ جاتا یا اللہ میں کس عذاب میں پھز گئی ہوں میں نے سوچا پھر خیال آیا کہ یہ سب کچھ کہاں نہیں ہوتا ہر انسان کا اپنا کردار ہوتا ہے ہمارے ملک میں بھی تو میری ساتھی نرسیں یہی کچھ کیا کرتی تھی لیکن سب کی سب نہیں صرف چند نرسیں اگر میں وہاں محفوظ رہی ہوں تو یہاں بھی رہوں گی بارحال اپنے کردار کو ٹھیک رکھنا اپنے بس میں ہوتا ہے کوئی لٹھ لے کر تو میرے پیچھے نہیں گھوم رہا پھر مجھے اس بات کا یقین بھی تھا کہ جلد ہی پرویز آ جائے گا اور ہم شادی کر لیں گے پرویز واقعی اسی روز رات کی فلائٹ سے آ گیا اور آتے ہی وہ مجھ سے لپٹ گیا اس نے مجھے بتایا کہ میرے بغیر اس نے بڑی مشکل سے یہ ہفتہ گزارا ہے اور کمپنی کے ڈائریکٹر کی ناراضگی کی پروہ کیے بغیر یہاں آ گیا ہے میں نے اپنے پیٹ میں پلنے والے گناہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جب اس سے والدین کے فیصلے کے متعلق پوچھا تو اس نے ہس کر بات ہی اڑا دی تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی بے وکوف کیا میں نے حیرانگی سے پوچھا اچھا چھوڑو ان باتوں کو جانے دو آؤ کہیں سیر کرنے چلتے ہیں لیکن میں ان باتوں کو کیسے چھوڑ سکتی تھی اس نے جس لہجے میں مجھے میرے سوال کا جواب دیا تھا اس نے ایک مرتبہ تو مجھے لرزا کر رکھ دیا مجھے یوں لگا جیسے اچانک میری سماعت پر کوئی ٹائم بمپ ہٹا ہو میں بزد تھی کہ اس نے میرے ساتھ اس لہجے میں بات کیوں کی ہے اور وہ اپنے والدین کا فیصلہ کیوں نہیں بتا رہا لیکن اس نے کمال ہوشیاری سے بات کا رخ بدل دیا اور بات آئی گئی ہو گئی ہم دونوں ایک شاندار کار میں بیٹھ کر پرویز کے ایک دوست کے گھر روانہ ہو گئے سارے راستے وہ مجھے بتاتا رہا کہ جو لڑکیاں یہاں ذرا سی آزاد ہو جاتی ہیں وہ کتنی شاندار زندگی گزارتی ہیں اس کے لہجے میں وہی ترغیب دلانے والا انداز تھا جو پیشاورد درالوں کی گفتگو میں ہوتا ہے آج سوچتی ہوں تو اپنی سادگی پر خود ہی مر جانے کو جی چاہتا ہے میں نے اس وقت بھی اس کی نیت پر شک نہ کیا اور یہی سمجھا کہ وہ مجھے یہاں کی اونچ نیچ سے خبردار کر رہا ہے انسان کی اکل پر پردہ پڑ جائے تو سب سے پہلے اس سے اچھے اور برے کی شناخت کا ہنر چھن جاتا ہے اور وہ بے بسی سے اپنے لٹنے کا تماشا دیکھتا رہتا ہے مجھے قدرت نے قدم قدم پر خبردار کیا لیکن وہ خوف جو میرے اندر بہت دور احساس ادم تحفظ کی صورت میں تھا اس خوف نے مجھے اندر ہی اندر کھا لیا تھا میں نے ابھی تک پرویز کی ہر بات کو ایسے ہی سمجھا جیسے وہ سمجھانا چاہتا تھا مزید اقصاد سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کے متعلق نوٹیفکیشنز ملتی رہیں ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں